محمود غزنوی چوتھی صدی کا بادشاہ ہے پانچویں صدی کا تینتیس برس حکومت کی تینتیس برس حکومت سلطان کا لقب پایا پہلا شخص ہے جس نے سلطان کا لقب پایا اس سے پہلے سلطان نے کسی کو عجب محمود غزنوی پہلا شخص ہے جس نے سلطان کا لقب پایا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چار فاتح دنیا میں بڑے گزرے ہیں سب سے اول نمبر چنگیز خان ہے فتوحات میں دوم پر محمود غزنوی ہے سوم پر سکندر یونانی ہے چوتھے نمبر پر تیمور لنگڑا ہے دو مسلمان ہیں دو کافر ہیں محمود غزنوی انہی میں سے ایک حکمران ہے نمبر دو کا حکمران ہے ایک واقعہ سنوں اس کا ایک شخص آیا کہا جی آپ کا آپ کا بھانجا میرے گھر آتا ہے شراب پی ہوتی ہے مجھے گھر سے نکال دیتا ہے میری بیوی کے ساتھ وہ برائی کرتا ہے میری فریاد آپ تک بڑی مشکل سے پہنچیں تو محمود کا چہرہ فق ہو گیا وہ کہنے لگا اب اگر وہ آئے تو مجھے فرم بتانا اور درباریوں سے کہا پیرے داروں سے یہ شخص جب آئے مجھے اطلاع کی جائے تیسری رات وہ شخص آیا بھاگتا ہوا کہ جی میرے گھر میں واردات ہو گئی تو محمود اسی وقت اٹھا تلوار ننگی لے کر تیزی سے اس کے گھر میں گیا جاتے جا کے چراغ بجھایا اور ایک ہاتھ تلوار کا مارا اس کی گردن اڑ گئی اس کے ساتھ ہی وہ نیچے گر گیا زمین پہ گر گیا کہنے لگا وائے حق اس پین اس پین تیرا ستہ ناز ہو پانی لا جلدی سے پانی لا جلدی سے وہ بھاگ کے گیا پانی لے کر آیا پانی پلائیا کہنے کے چراغ جلاؤ چراغ جلائیا تو اس کی لاش اور کٹی اس گردن کو دے کر محمود نے کہا الحمدللہ تو شخص نے کہا سلطان پنا یہ کیا چکر ہے آکے چراغ بجھایا قتل کر کے گر گئے پانی مانگا چراغ میں اس کی میت کو دیکھ کر الحمدللہ پڑھا یہ تین باتوں کی وضاحت فرما دیں تو محمود نے کہا جس دن تم میرے پاس فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا نہ پیاؤں گا نہ ساؤں گا جد تک تیری عزت کی حفاظت نہ کر تو تم حکومت کو گالیاں کیوں دیتے ہو اخباروں میں کیا پڑھتے ہو روزانہ کتنا زنا ہو رہا ہے فلان کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے فلان کی ماں کے ساتھ یہ کر دیا حکومت آکے کرتی ہے پولیس کرتی ہے فوج کرتی ہے کون کر رہے روزانہ اخبار میں کتنی خبریں ہوتی ہیں ہمارے جیسے عوام پہ عادل حکمران کیسے آ سکتے ہیں وہ کہنے لگا آج مجھے تیسری رات ہے نہ میں نے کھایا ہے نہ پیا ہے نہ میں سویا ہوں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور ایک عام شہری کا اتنا درد رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کو لمبے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے فرشتے بیٹھویں وہ تمہیں انسان دیکھنا چاہتا ہے کہا تیسری رات ہے میں نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ میں سویا ہوں حاکم وقت سے اللہ تحجد کا طلبگار نہیں ہے عدل کا طلبگار ہے مالدار سے اللہ تعالیٰ لمبی تصویوں کا طلبگار نہیں ہے صحاوت اور توازو کا طلبگار ہے اس لئے تو دیکھتے نہیں ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے پھر کہنے لگے پانی اس لئے مانگا ہے کہ تین دن کی پیاس نے مجھے بے حال کیا ہوا ہے اس لئے پانی مانگا چراغ اس لئے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو کہیں میرے ہاتھ کام بنا جائیں اس کو قتل کرتے ہوئے اور میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکوں کہیں رشتہ اور خون غالب نہ جائے اور الحمدللہ اس لئے کہا ہے میرا کچھ نہیں لگتا میرا کچھ نہیں لگتا یہ تصویر کا ایک رخ ہے تصویر کا دوسرا رخ تو میں بتاؤں آج سے کوئی تیس چونتیس سال پہلی کی بات ہے ہمارے علاقے میں ایک ذمہ دار کے بیٹے نے اپنے ایک کمی کا بیٹا قتل کر دیا ماشی کا بیٹا بڑی دے دردی سے قتل کیا وہ پکڑا گیا سارے تلمبے تھانے کے ذمہ دار وہاں آئے بیٹھے تھے اس کو چھڑانے کے لئے تو پولیس کیا کرے یہاں اب یہاں پولیس کیا کرے میں قدرتی میرا گزر ہوا میں شہر کسی کام گیا جن میں غفیر موٹ رہیں موٹ رہیں ہماری کیا ہوا ہے وہ خبر تو پھیل چکی تھی کہ یوں ایک کمی کا بچہ فلان کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے یہ کیا چکر ہے کہ سارے علاقے کے ذمہ دار آئے ہیں اس کو چھوڑو تو یہاں پولیس کیا کرے گی میرے بھائیو اعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض ہونا جب وہ چلتے ہیں تو بڑے آجز ہو کے چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمَا انیس سو چوہتر میں غزنی میں زلزلہ آئے اس کی قبر پھٹ گئی انیس سو چوہتر تو قریب کی بات ہے اکتیس سال پہلی کی بات آپ کو بتا رہا ظاہر شاہ کی حکمت تھی اس کی قبر پھٹ گئی تو اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے فرانس سے انجینئر منگوائے قبر کھو دی تو شروع میں بکرے کی ہڈیاں نکلیں بڑے حران ہوئے یہ بکرے کی ہڈیاں کہاں سے آگئے تو اس کے بعد مزید کھدائی کی تو اندر سے تابوت نکلا شکستہ سا وہ تابوت کے اندر ایک تابوت پڑا ہوا تھا لکڑی کا صحیح سالم بالکل ٹھیک جب اس کے پیچ کھولے ڈھکن اٹھایا تو وہ فرانسی سی انجینئر اڑ کے پیچھے جا گیا اور بہوش ہو گیا جو ساتھ حسلمان تھے انہوں نے آگے بڑھ کے کیا دیکھا کہ ہزار برس پہلے وہ شخص دفن ہوا چار سو پچپن کے ساٹھ حجری میں اس کا انتقال ہوا ہے انیس سو چوہتر میں اس کی قبر کھو دی جا رہی ہے یعنی چودہ سو کش میں تیرہ سو کش میں اس کی قبر کھو دی جا رہی ہے ایک ہزار سال قبر میں گزارنے کے بعد وہ ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی رکھ کے گیا ہو کفن بھی میلہ نہیں تھا چلو کفن تو شکستہ ہو کے ختم ہو جائے نیا کفن نیا کفن اور سینے سے ہٹا ہوا یہاں تک سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے انہیں ہاتھ کو ہلا کے دیکھا نرم گداز پورا جسم سوئے ہوئے انسان کی طرح تینتیس سال کی حکومت کے بعد ہزار برس قبر میں گزارنے کے بعد قبر کو جرت نہ ہوئی کہ اس کا ایک بال ہی خراب کر دیتی قبر تو بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے کوئی کوئی ہوتا ہے جو قبر میں سلامت رہتا ہے بڑے اولیاء یا شہداء یا پھر انبیاء ان کے علاوہ اللہ کا قانون ہے قبر سب کو کھا جاتی ہے یہ محمود تو کوئی ولی اللہ نہیں ہے یہ کوئی محمد عرسے کا محدث مفسر نہیں ہے مسجد کا امام نہیں ہے کسی خانکہ کا سجادہ نشین نہیں ہے سلطان کا لقب پانے والا ہے تینچیس برس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ہے پھر اس کو قبر نے کیوں نہیں کھایا کیا کر کے گیا تھا کوئی اللہ کا بندہ بن کے مرا تھا حکومت کا بندہ بن کے نہیں مرا تھا اللہ کا بندہ بن کے مرا تھا قوم کا بندہ بن کے نہیں مرا تھا اللہ کا بندہ بن کے مرا تو اللہ نے اس کو قبر میں بھی آج تک اس کو سلامت کر دیا موسیقی